اگر آپ نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ ایکسپریس سے کولم پیش ہے وقت کو سب یاد رہ جائے گا کولم نگار ہے وسط اللہ خان اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.naysubah.org پیسہ اور آزمائش دونوں صورتوں میں آدمی کا سارا ملمہ اتر جاتا ہے کلی اکھڑ جاتی ہے اصلیت دیکھ جاتی ہے اور اندر پرت در پرت پوشیدہ اچھائی اور برائی یوں سامنے آ جاتی ہے جب پیسہ ملتا ہے تو یاہل مند مزید کی لالچ اسے ترنگود لے لیتی ہے یا پھر سخاوت کی چادر اسے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے پیسہ والا یا تو انتہائی کنجوس ہوگا یا پھر دوسروں کے دکھ درد پاتنے والا تو وہ اسے دانتوں سے پکڑ کے رکھے گا یا دونوں ہاتھوں سے لٹا دے گا یا پھر وہ چھتری بنا لے گا جس کے نیچے اپنے پرائے پناہ لے سکیں پیسہ رحم دل کو اور نرم دل بنا دیتا ہے اور ظالم کو صفاق میں بدل دیتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہوں کا قول ہے لالچ مستقل غلامی ہے ایسے غلاموں کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے زائد از ضرورت پیسہ حاجت روائی میں صرف ہو تو سامانے عجر ہے تجوری میں پڑا رہے تو ردی کا ڈھیر اور دھات کا زخیرہ پیسہ ہر طرف اور ہر ہتکنڈے سے صرف جمع کرنا اور خیر کی نیت سے خرش نہ کرنا کوئی گن نہیں ایک سنگین نفسیاتی بیماری ہے یہ نفسیاتی بیمار اس راز سے قبر تک نواقف رہتے ہیں کہ پیسے سے موت تو خریدی جا سکتی ہے مگر زندگی کا ایک اضافی لمحہ تک نہیں حاصل کیا جا سکتا پیسے سے بستر تو خریدہ جا سکتا ہے مگر نین نہیں دوالی جا سکتی ہے مگر صحت نہیں جھوریاں مٹائی جا سکتی ہے مگر جوانی مول نہیں ملتی اختیار خریدہ جا سکتا ہے احترام نہیں نفرت خریدی جا سکتی ہے محبت نہیں حال خریدہ جا سکتا ہے مگر نمازی بدلا جا سکتا ہے نامستقبل کو اپنی خواہش کی کھٹالی میں دھالا جا سکتا ہے ویکسین خریدی جا سکتی ہے مگر وائرس نہیں جسم خریدہ جا سکتا ہے مگر روح نہیں بدنیتی چھپائی جا سکتی ہے مگر حسن نہیں پرندے خریدے جا سکتے ہیں مگر چہچہارٹ نہیں پھول خریدہ جا سکتا ہے مگر اس کا کھلنا مرجانہ نہیں سفر خریدہ جا سکتا ہے مگر منزل نہیں یہی سابقے لائقے کڑے وقت یعنی آزمائش کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ ستارے گردش میں آتے ہی ہواس کھو بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ دورے گردش میں بھی قدم جمائے رکھتے ہیں کچھ لوگ پہلے تھپیڑے میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ٹوٹے ہوں کو اٹھانے جوڑنے اور سہارا دینے میں کھپ جاتے ہیں کچھ ایک جھٹکہ لگتے ہی ادم تحفظ کا اس قدر شکار ہو جاتے ہیں کہ سو برس کا سامان جمع کر لیتے ہیں جانے کل ہونا ہو مگر یہ نہیں سوچتے کہ کل وہ بھی رہیں گے کہ نہیں اور کچھ وہ بھی ہیں جو کل کس نے دیکھا ہے سوچ کر اور آج درپیش مسائل سے نبرد آزمائی کرتے رہتے ہیں کچھ وہ ہیں جو اپنے کیوار بن کر لیتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو سارے درکھ کھول دیتے ہیں کچھ وہ ہیں جو اپنی بزدلی اور نکھٹوپن کو تاویل و جواز کی پوشاک پہنا دیتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو سیدھی سیدھی بات کو شمشیرے بے نیام کر کے کیسی بھی آزمائش سے دو دو ہاتھ کرنے میدان عمل میں کوچ جاتے ہیں کچھ وہ ہیں جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے فلسفہ دانیوں میں خود بھی الچتے اور دوسروں کو بھی الچاتے ہیں اور کچھ کرنے والوں میں کیڑے تلاش کرتے رہتے ہیں اور کچھ ہیں جو آزمائش کو موش گافیوں کے بھالے سے نہیں بلکہ عمل اور کام سے روکتے ہیں غلطیاں بھی کرتے ہیں اور پھر ان غلطیاں سے سیکھتے بھی ہیں گرتے بھی ہیں مگر اسی جگہ پڑے رہنے کے بجائے پھر کپڑے جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کچھ ہیں جو اپنی بے عملی کو دعا کی ادھاکاری اور ہلیے کی ریاکاری سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو ایک ہاتھ میں کشکول دعا کا اور دوسرے ہاتھ میں دعا رکھتے ہیں کچھ وہ بدحال اور خوشحال ہیں جو صرف بھیق مانگنے میں مبتلا رہتے ہیں اور کچھ ہیں جنہیں باتنے سے ہی فرصت نہیں ملتی بے شک وقت کی آداش ناقابل شکست ہے وہ آدم زادے بھی یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے خلق کی مجبوریوں بے بسی بیچارگی اور نارسائی کو سامان تجارت سمجھ کر بولی لگائی اور وہ انسان بھی یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے جان مال لگا کر اس بے بسی مجبوری اور نارسائی کی سنجیروں کو کٹنے کی کوشش کی خون دینے والے مجنوبی یاد رہیں گے اور چوری کھانے والے مجنوبی ہر اول دستے میں لڑنے والے دو میں نام لکھوانے والے بھی یاد رہیں گے موت کو بھولنے والے بھی یاد رہیں گے اور موت کے جبروں سے زندگی چھیننے والے یا کوشش کرتے کرتے زندگی ہار جانے والے فاتحین بھی یاد رہیں گے یہ وقت بھی گزر جائے گا جیسے وہ وقت گزر گیا مگر وقت کی آداش کبھی نہیں گزرے گی مغرور نہ ہو تلواروں پر مدبول بھرو سے ڈھالو کے سب پناہ توڑ کے بھاگیں گے مو دیکھ اجل کے بھالو کے کیا ڈبے ہیرو موتی کے کیا ڈھیر خزانے مالو کے کیا بکچے تاش مشجر کے کیا تخت شال دشالو کے کیا سخت مکہ بنواتا ہے کھم تیرے بدن کا ہے پولا تو اونچے کوٹ اٹھاتا ہے وہاں گور گڑے نے مو کھولا کیا رینی خندق رند بڑے کیا برج کنگورا ان مولا گڑھ کوٹ رہکلہ توپ کلا کیا شیشہ دارو اور گولا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بن جارا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ